خیال توبہ کا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا میں اپنے گھر سے نکل کر خدا کے گھر جاتا آپ لوگوں سے درخواست ہے ایک کام کیجئے ساتھ میں دیکھئے پاورفل میڈیا اور آج کے مہمان جو راہدین میڈیا ہے اسجد میڈیا وہ تشریف فرما ہے اور مائک بھی ماشاءاللہ بہت خوب ہے اس کو تھوڑی چلچنا ہٹ کو دور کیجئے مائک پہلے ٹھیک تھا تھوڑے جس میں بگاڑ پیدا آگیا ہے اس کو ٹھیک کیجئے آپ تو حضرات اکرامی بڑے عضب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مجھے اپنے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے مربی ہم سب کے مشفیق بڑے علماء اکرام قاضی شریعت بیٹھے ہیں اور میں کیسے ان لوگوں کے سامنے کم مجمع میں ان حضرات کو آپ کے سامنے پیش کروں ادنا تھے آلاؤ زیشان ہو گئے کہ یہ سبحان اللہ یہ حضرات جو بیٹھے ایک مرتبہ بیداری کا ثموت دے دے تاکہ پتا چلے لوگ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں انہیں بھی حساس ہو جائے کہنے جلسہ سکتا آغاز ہو چکا ہے کہ ادنا تھے آلاؤ زیشان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے پتھروں کو اپنا خدا کیوں مانتے ہیں لوگ پتھروں کو اپنا خدا کیوں مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ایک مرتبہ پیش کی کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک شیر پڑھتا ہوں سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتا اور میں شیر پڑھتا ہوں پاورفل میڈیا اور راہ دین میڈیا یہ دونوں کو شریک کرتا ہوں اور آپ کے حوالے کو شیر میں پیش کرتا ہوں اور شائر اسلام جناب مفتی شریف صاحب اور ہمارے علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل کہیے سبحان اللہ پیچھے تک لو کہیے سبحان اللہ کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنہ کر میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنہ کر کہ کبھی تو مسجد نبوی کی دسترخان تک لے چل بڑے شاعر میرے بڑے بھائی جناب مفتی محمد شریف احمد صاحب میں دعوت دیتا ہوں جو اتر دن آج پر سے تشریف لائے ہیں میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اپنے ناتیہ کلام سے ہم تمام سامین ان کو نمازیں مائک پر جناب مفتی شریف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ آپ کے اس عظیم و شان پروگرام میں موزہ تحچنہ کی پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا جناب کاری روح اللہ صاحب کے واسطے سے یہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنے کا ملنے کا موقع آتا کیا گیا اس لئے میں جلسہ کمیٹی کے تمام حضرات کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محنتوں اور کوششوں سے اس پروگرام کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے اور کامیاب بنائے آمین قاری روح اللہ صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں کھڑا ہونے کا موقع دیا اسٹیج پر تشریف فرما حضرت علامہ و مولانا بدر الدجا صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام شورہ اعظام تشریف فرما ہے سامنے ہمارے میڈیا راہ دین کے ڈائریکٹر جناب آسجد بھائی اور پاورفل میڈیا کے ڈائریکٹر جناب فرحان دل صاحب سبھی کو شریک کرتے ہوئے سبھی کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک مطلع دو شیر پیش کر رہا ہوں سبات کریں جی ارشاد مائک والے بھائی تھوڑا سا پہلے مائک اچھا تھا تھوڑا سا سعی کر دیجئے آئے آقا میرے آئے آقا میرے رہبری کے لیے آئے آقا میرے رہبری کے لیے آئے آقا میرے آئے آقا میرے آئے آقا میرے آئے آقا میرے رہبری کے لیے آئے آقا میرے رہبری کے لیے فکر کرتے رہے فکر کرتے رہے امتی کے لیے فکر کرتے رہے آئے آقا میرے آئے آقا میرے رہبری کے لیے فکر کرتے رہے امتی کے لیے دشمنوں کے ستم دشمنوں کے ستم سہنے کے بادے بھی سہنے کے بادے بھی دشمنوں کے ستم سہنے کے بادے بھی آپ کرتے دعا ہر کسی ہی کے لیے دشمنوں کے ستم سہنے کے بادے بھی سہنے کے بادے بھی دشمنوں کے ستم سہنے کے بادے بھی آپ کرتے دعا ہر کسی کے لیے اور یہ شیر بطور خاص کار روح اللہ صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ یدیموں کو اپنے لگائے گلے وہ یدیموں کو اپنے لگائے گلے بندگان خدا کی خوشی کے لیے وہ یدیموں کو اپنے وہ یدیموں کو اپنے لگائے گلے بندگان خدا کی خوشی کے لیے بندگان خدا کی خوشی کے لیے ان کا اس واہی کا ان کا اس واہی کا فی ہے کامش بہت ان کا اس واہی کا فی ہے کامش بہت زندگی کے لیے بندگی کے لیے زندگی کے لیے آئے آقا میرے آئے آقا میرے رہبری کے لیے فکری کرتے رہے امتی کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات ذرا ایک مطبع آپ حضرات اپنے خاموشی کو اور اپنے بیداری کو پیش کرنے کے لئے ایک مطبع ذرا کہہ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا آپ حضرات بھی ہمارا ساتھ دیں پیش کر رہا ہوں یہ اشعار بھی سماعت کریں کہ رب کی طرف سے ہم کو جو قرآن ملا ہے رب کی طرف سے ہم کو جو قرآن ملا ہے ہاں قرآن ملا ہے ہاں قرآن ملا ہے جانے کے لئے خلد میں سامان ملا ہے شیر اگر اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کہیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ کہ جانے کے لئے خلد میں سامان خلد میں سامان ملا ہے ہاں قرآن ملا ہے جانے کے لئے جانے کے لئے خلد میں سامان ملا ہے جانے کے لئے جانے کے لئے خلد میں سامان ملا ہے حضرات ایمان ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے بہت کمتی چیزہ اس حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچ رہا ہے اس شیر کا استقبال کریں کہیں مطبع سبحان اللہ کہ لے کر بچا کے جانا بہرحال یہاں سے 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 بہرحال یہاں سے بہرحال یہاں سے ہر چیز سے بڑھ کر ہے جو ایمان ملا ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہے جو ایمان ملا ہے ماشاءاللہ اس شیر پر آپ حضرات میں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آئیے یہ شیر بھی بطور خاص ملاحظہ کریں کہ کرنا ہے ہمیں تاعت سلطان مدینہ کرنا ہے ہمیں تاعت سلطان مدینہ کرنا ہے ہمیں تاعت سلطان مدینہ کرنا ہی ہمیں تات سلطان مدینہ کہ قسمت سے ہی پیغمبر زی شان ملا ہے بہت قسمت سے ہی پیغمبر زی شان ملا ہے اور جانے کے لیے خرد میں سامان ملا ہے اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ کاوش گناہ سے توبہ کرو کاوش گناہ سے توبہ کرو رب کو مناؤ سامنے چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے اس شیر کو جو ہے آپ کے سامنے خصوصا پیش کر رہا ہوں سامنے کہ کاوش گناہ سے توبہ کرو رب کو مناؤ رب کو مناؤ کاوش گناہ سے توبہ کرو رب کو مناؤ کاوش گناہ سے توبہ کرو رب کو مناؤ رب کو مناؤ ہاں رب کو مناؤ رازی خدا کو کرنے یہ رمضان ملا ہے رازی خدا کو کرنے یہ رمضان ملا ہے رازی خدا کو کرنے یہ رمضان ملا ہے جانے کے لیے خل دم سامان ملا ہے